میں یہی کہوں گی سبنا نظر ہے بہت تگری ہے تم پر بہت تگری ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو ایک اکر کے گھر سے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھو دیکھیں انسان تو بول جاتا ہے دکھ کہہ دیتا ہے رول لیتا ہے سب کے سامنے بول دیتا ہے لیکن جانور کس سے بولے جانور کچھ نہیں بول سکتا کہہ نہیں سکتا کتنے بولے سے مو سے ایسے کر کے مو ٹھا کے دیکھتے ہیں آپ اتنے وفادار انسان نہیں ہوتا جتنا وفادار جانور ہوتا ہے آپ اسے ماریے پی ٹی اے کچھ بھی کریے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا میں بتاؤں ایک ڈوگی کو ایک مالک بہت پریشان ہو کے چھوڑ آیا تھا اور وہ مالک جب پانس دن بعد وہاں گیا تھا جہاں چھوڑ کے آیا تھا تو وہ ڈوگی وہیں بیٹھا تھا اس کے انتظار میں آپ بتائیے بہت تکلیف بہت تکلیف آپ کو بتاؤں اس نے محسوس کیا بول نہیں پاتے یہ محسوس کرتے ہیں ٹوٹ تو وہ پہلی گیا تھا دو لوگوں کے جانے سے اب اس نے یہ دیکھا بچے بھی نہیں ہیں پھر یہ پورا پریوار تھا بنا ہوا تھا سب ساتھ میں رہ رہے تھے تو چلو کوئی نہیں سب کے ساتھ تھا وہ لیکن اب سب چلے گئے کون بچے دو لوگ محسوس کیا نہیں جہل پایا اس نے اپنی جان دے دی نہیں جیل پایا داروڑ چینل اس کی وجہ سے آج یہاں پا ہے آگی بچ گیا بچھڑے سب ہی باری باری ہے نا کیا ہو رہا ہے یہ ساتھ سسور کو سمجھنا چاہیے اب تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دو چلے گئے دو رکشک تو چلے گئے جو دو پلر تھے تمہارے دو بیٹے وہ تو دنیا سے چلے گئے ایک تیسرا رکشک بھی چلا گیا یہ بھی تمہاری رکشہ ہی کرتا ہے جان پہ کھیل کے رکشہ کرے گا یہ بھی چلا گیا اب تو ساتھ سسور کو سمجھنا چاہیے کہتے ہیں نا جب انسان ایک غمنج میں ہوتا ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے جیسے رامان اپنے غمنج میں جو تھا نا وہ اندھا تھا کتنا سمجھایا تھا اسے لوگوں نے اس کے کتنی بڑی سینا تھی سونے کی لنکا تھی سب کچھ تھا سب کچھ نسٹ ہو گیا تھا کس بجے سے کیول گھمنٹ کی بجے سے ان کا بھی دیکھئے سب کچھ نسٹھی سمجھ لو بچوں کو انہوں نے ہٹا دیا روک چھوٹے بچوں کا موں نہیں دیکھا دو لڑکے چلے گئے آج ایک رکشہ یہ اوگی چلا گیا سمجھنا چاہیے افساس سسر کو ان کے گھر سے الگ ہونے کے کیمت جیری نے اپنی جان پر دے دی سمجھے میں تو کہتی ہوں بھکوان اسے ایک اچھا جنم دے اور اچھی جگہ دے جو وہ اگلی زندگی اپنے اچھے سے گزارے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے جیسے جیری کو یہ بچیاں میس کرتی تھی ایسے ہی بچیوں کو جیری بھی میس کرتا ہوگا بچیوں کو ہمیں دکھ جاتا ہے لیکن جیری کا ہمیں نہیں دکھا کیونکہ وہاں سے ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ملی مطلب کیا بتائیں تمہاری خوشی کونا سپنا نظر لگ جاتی ہے میں ایک بات بتاؤں واقعی میں تمہاری خوشی کو نظر لگ جاتی ہے بہت تکڑی نظر ہے تمہارے لیے کسی کی ابھی تم تھوڑا سا خوش ہوئی تھی اب پھر تمہاری آنکھوں میں آسو ہوا گئے بے زبان تھا وہ زہری لیکن دل تو تھا اس کے پاس اوگی بچا ہے ہے نا اب اوگی کو تو بہت یکیلہ پن لگے گا بہت زیادہ کلہ پن لگے گا بھائی ایسے ساساسور کسی کے نہ ہو پورے گھر کا ستیناش ہو گیا ہے ان کا دھیان کون رکھتا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کون دھیان رکھتا ہوگا انشو اور سپنا ہی رکھتے تھے دونوں ڈوگی کا دھیان اب کون دھیان رکھتا ہوگا وہ اپنا ہی دھیان رکھ لیں وہی کافی ہے اور کوئی جو باہر کا بھتیجہ بھتیجہ جو بھلایا ہے وہ کیوں رکھے گا اس کا دھیان سپنا انشو نے اسے بچپن سے دیکھا چھوٹے پن سے دیکھا ہوگا اسے پالا پوسا تو انہیں پیار ہوگا اس سے اسے کیوں ہوگا بھتیجہ کو پیار اسے نہیں ہوگا اسے تو ان کے ساتھ ساسور سے ہی پیار نہیں ہوگا تو وہ جہری سے کیا پیار کرتا دیکھئے کس تو ہے اس گھر میں جو ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں صحیح ٹائم پڑی یہ انشو سپنا نکال آئے پھر بھی صحیح ہے جان بچی تو لاکھوں پائے کہتے ہیں نا پیسہ کس نہیں ہوتا نظر بہت تگڑی ہے کس تو کرو کس تو دیکھو کس تو پوچھو کس تو اپائی کرو جو نظر ہوتی نا بہت تگڑی ہوتی اور کہتے ہیں ہماری ممی کہا کرتی تھی کہ جب شادی ہوتی ہے نا لڑکی کی تو جب لڑکی شادی ہو کے سسرا لاتی ہے تو کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ سب دھیرے 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 ختم ہو جاتا ہے وہ جو حلدی لگی بھی شریر ہوتا ہے اسی ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی سکھ نہیں رہ پاتا انسان یہ ممی کہتی تھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے